موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باعثان الہم الدین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پیش کی گئی تھی جس میں وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعت عظم علی الجبہ وعشار بیدہی علی انفی والیدین والرکبتین واطراف القدمین وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ساتھ حڈیوں پر سجدہ کروں علی الجبہ پیشانی پر اور آپ نے اشارہ فرمایا ناک کی طرف اور دونوں ہاتھوں پر دونوں گھٹنوں پر اور قدم کے دونوں سروں پر اور اس بات کا بھی مجھے حکم ہوا ہے کہ ہم لوگ کپڑا نہ سمیٹیں اور بال کو نہ سمیٹیں اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ حکم ہوا ہے کہ سجدہ کریں تو سجدہ ہم کس طرح سے کریں سجدے میں ہمارے کون کون سے وہ عادہ ہیں جو زمین پر ہونے لازمی ہیں چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ہم ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کریں اب یہ ساتھ ہڈیاں کون سے ہیں ساتھ آدھا کون سے ہیں جو سجدے میں ہمارے زمین پر ہونے چاہیے نمبر ایک علل جبہ ہم پیشانی پر سجدہ کریں اور پیشانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارع کیا ناک کی طرف کہ ہم پیشانی بھی ہماری زمین پر رہے اور پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی ہماری زمین پر رہے یہ ایک ہوا تو پہلا اگر جو سجدے میں زمین پر ہونا چاہیے زمین پر ہونا جائیے اگر ہم نے سجدہ کیا اور ہماری پیشانی زمین پر نہیں پڑی ہماری ناگ زمین پر نہیں پڑی تو ہمارا سجدہ نہیں ہوگا اور ہمارا سجدہ نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد فرمایا والیدین اور یہ دونوں ہاتھ ایک پیشانی اور دونوں ہاتھ یہ تین آدھا ہوئے جو زمین کے اوپر ہوں گے اور فرمایا والرکبتین اور دونوں ہمارے گھٹنے یہ بھی زمین کے اوپر ہونے چاہیے وہ اطراف القدمین اور پاؤں کا جو سرہ ہے اگلیوں کا یہ پاؤں کا سرہ بھی ہمارا زمین پر ہونا چاہیے اور فرمایا مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو ایسے موقعے سے ہمیں کپڑا نہیں سمیٹنا ہے اپنے بالوں کو نہیں سمیٹنا ہے بلکہ مکمل طور پر سجدے کی حالت میں رہیں اور اس دوران کپڑوں کو سمیٹنے میں نہ لگیں بالوں کو سمیٹنے میں نہ لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر طریقہ سکھایا ہے کہ ہمارا سجدہ کس طرح سے ہونا چاہیے بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں نماز کے اندر کہ وہ سجدے میں گئے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ناک زمین پر نہیں پڑتی ہے اگر یہ ناک ہماری زمین پر نہیں پڑی تو ہمارا سجدہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیر یہ زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر نہیں پڑتے ہیں اگر ہمارے پیر زمین پر نہیں پڑتے ہیں تو پھر ایسے صورت میں ہمارا سجدہ نہیں ہوگا کیونکہ حکمِ الٰہی ہیں کہ سجدے میں یہ ساتوں آدھا کو زمین کے اوپر ہونا چاہیے ان آدھا میں سے اگر کوئی بھی عضو ہمارا زمین کے اوپر نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسے صورت میں ہمارا سجدہ نہیں ہوگا اور ہمارا سجدہ نہیں ہوگا تو سجدہ یہ صلاة کا رکن ہے ہماری نماز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی تو یہ وہ آدھا ہیں جن آدھا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم کیا ہے لہذا پوری احتیاط کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہمیں احساس نہ ہو اور ہم سجدہ کریں اور ہمارا پاؤں زمین پر نہ ہو یا ہماری ناک زمین پر نہ ہو اس کا خیال کرنا ضروری ہے اسی طرح سے ایک بات کی اور تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو بہت سے لوگ سجدے میں جا رہے ہیں تمہارا کپڑا خراب ہو جائے گا خاص طور سے کر جگہ ایسی ہے جہاں پر دھول وغیرہ ہے تو کوئی سجدہ کپڑا خراب ہو جائے گا اس لئے اپنی چادر کو لوگ سمیٹتے ہیں کپڑے کو لوگ سمیٹتے ہیں یا کسی کے بال لمبے ہیں تو اپنے بال کو وہ سمیٹتا ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب ہم سجدہ کریں تو یہ صورت میں اپنے کپڑوں کو سمیٹے نہیں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی حالت میں سجدہ کریں سجدہ میں جاتے ہوئے کپڑوں کو ہم نہ سمیٹیں اپنے بالوں کو نہ سمیٹیں بار بار کی اوپر کریں کہ کہیں زمین میں نہ لگ جائے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں سجدے میں کون سا ذکر ہے جس کی تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس کا احتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس کو بھی بیان کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہی و سجودہی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لے یتعول القرآن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اپنے سجدے میں بکثرت یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قرآن کی عملی تفسیر بیان کیا کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں کس ذکر کا احتمام کیا کرتے تھے کہ بکثرت آپ یہ پڑھا کرتے تھے یوں تو آپ سے اور بھی ثابت ہے کہ رکوع کے اندر سبحانہ رب العظیم کہا جائے سجدے کے اندر سبحانہ رب العالیٰ کہا جائے اس کے علاوہ رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لے اور یہ دعا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کی عملی تفسیر بیان کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت اور اسی حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے سجدے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے تھے اس کی حمد و ثنہ بھی بیان کرتے تھے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے اللہم اغفر لے اے اللہ تم میری مغفرت فرما تو یہ دعا ہے جس کا خاص احتمام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے سجدوں کے اندر جو مختلف دعائیں اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے خاص طور سے یہ دعا جس کے بارے میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہانا یکثر ان یقول بکثرت کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا خاص طور سے ہمیں احتمام کرنا چاہیے سجدہ مکمل کرنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو ان دونوں سجدوں کے درمیان ہمیں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے کس طرح سکون و اتمنان ہمارے یہ ہونا چاہیے اس تعلق سے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے آٹھ سو اکیس نمبر کے حدیث کے تحت ذکر کی ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ابن شاگردوں سے کہا کرتے تھے میں اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح سے نماز پڑھا کے دکھاتا ہوں جس طرح کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھایا کرتے تھے ہماری امامت کیا کرتے تھے اب اس کے بعد صحابی رسول عملی طور پر نماز پڑھ کر کے دکھایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح سے ہوا کرتے تھی تو مختلف صحابی اکرام نے عملی طور پر پریکٹیکل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحات کی تعلیم اپنے شاگردوں کو تابعین کو دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے اس نماز کے اندر جو خاص بات ان کے شاگرد ثابت کو نظر آئی انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز میں ایک ایسا کام کرتے تھے جو میں آپ لوگوں کو کرتے ویے نہیں دیکھتا ہوں وہ کام کونسا ہے کہ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رکوع سے اٹھانے کے بعد فوراں سجدے میں نہیں جاتے تھے بلکہ وہ کھڑے رہا کرتے تھے یہاں تک کہنے والا کہتا تھا قد نسیہ کہیں بھول تو نہیں گئے وہ کہ ہم لوگوں کو نماز سکھلا رہے ہیں اور بھول کر کے وہ کھڑے ہوئی ہیں اسی طرح سے جب ایک سجدہ مکمل کر لیتے تھے اور اس کے بعد اٹھ کر کے بیٹھتے تھے اگلا سجدہ کرنے سے پہلے وہ کچھ دیر تک بیٹھے رہتے تھے اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ سوچتے تھے کہیں بھول تو نہیں گئے کہ وہ ہم لوگوں کو نماز سکھا رہے تھے اس سے اندادہ کر سکتے ہیں موراب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کتنی دیر تک کھڑے رہتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سجدہ کرنے سے پہلے کتنی دیر تک بیٹھے رہے ہوں گے لہذا نماز کے اندر سکون ہونا چاہیے اتمنان ہونا چاہیے جلدی جلدی سے رکوع سجدے ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اتمنان سے کچھ دیر تک کھڑے رہیں اس کے بعد سجدے میں جائیں اسی طرح سے ایک سجدے سے جب ہم سر اٹھائیں تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اتمنان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاحات کا طریقہ تھا جو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اور امت تک نقل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی روشنی میں صحیح کرنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک رکعات جب مکمل ہو جائے اور اس کے بعد جب دوسری رکعات کے لئے کھڑے ہوں تو کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے اس تعلق سے بھی صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کر کے اور یہ باتیں بھی مارے صاحب نے نقل کی ہیں کہ ایک رکعات مکمل کرنے کے بعد تین رکعات مکمل کرنے کے بعد کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ذکر کی ہے فرماتے ہیں اخبرنی مالک ابن الحویرث اللیثی انہو رعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فائذا کان فی وطر من صلات لم ینہض حتی یستویا قائدن مالک بن حویرث اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعاق رکعت میں ہوتے تھے اس وقت تک آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے جب تک کی سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے صحابیہ رسول نے اس حدیث کے اندر اپنا چشمدید واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ کے نماز پڑھنے کی قیفیت کیا ہوتی تھی جب ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر لیتے تھے تو ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ سجدے سے سیدھے نہیں اٹھ جایا کرتے تھے بلکہ سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے اس میں بہت سارے لوگوں سے کوتائی ہو جاتی ہے اور لوگ سجدے سے اٹھتے ہیں تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کے حالت میں چلے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا جیسا کہ صحابی رسول نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھنے کے بعد دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے ہمیں اپنی نمازوں کو اسی طرح سے بنانا چاہیے جس طرح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی یہی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہم حدیث ہم اور آپ کے لئے نقل کی ہے اس میں فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تم نماز پڑھنا جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو صحابی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے اور صحابی نے امت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلاة بھی نقل کی جو صلاة انہوں نے دیکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے صحابے کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاة کا بغور مشاہدہ کیا تھا اور اچھی طرح سے آپ کی صلاة کو دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے عامال کس طرح سے کیا کرتے ہیں آپ نماز کا آغاز کیسے کرتے ہیں بلکہ نماز سے پہلے آپ صفحیں کس طرح سے درست کرتے ہیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة گاہ میں جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحوں کی صلاح کس طرح سے کیا کرتے تھے تقبیر تحریمہ کس طرح سے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر تحریمہ کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھاتے تھے کہاں تک اٹھایا کرتے تھے یہاں تک کہ پوری نماز کا طریقہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اس پر عمل کیا اور اپنے بعد کے لوگوں کو اس کی تعلیم دی انہی صحابہ اکرام میں سے جن صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاة کو نقل کیا ہے عملی طور پر صلاة ادا کر کے لوگوں کے بتایا ہے انہی میں ایک صحابی رسول ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث امام مخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہے جس حدیث میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاة کی قیفیت کیا ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اور کہاں رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری قیفیات انہوں نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں چنانچہ امام مخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں محمد بن عمر بن عطا محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ ایک بار وہ صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تذکرہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسے ہوا کرتی تھیں صحابی رسول ابو حمد السعیدی بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات جتنی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور میں نے اسے اپنے دہن و دماغ میں محفوظ کیا ہے اتنے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگی آگے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کا طریقہ بتایا فرمیات صحابی رسول ابو حمد السعیدی رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کا طریقہ کیا ہوتا تھا یہاں پر انہوں نے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اذا کب برا جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندے کے بالمقابل تک لے جایا کرتے تھے جب آپ صلات میں داخل ہوتے تکبیر تحریمہ کہتے رفولیدین کرتے تو رفولیدین کس طرح سے کرتے تھے وہ قیفیت صحابی رسول نے یہاں پر بیان کیے کہ آپ کے رفولیدین کی یہ قیفیت ہوا کرتی تھی کہ جو کندے ہیں ان کندوں کے سید تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں پر رکھتے تھے صرف ایسا نہیں کہ ذرا سا ہاتھ لگ گیا وہاں پر بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر جمایا کرتے تھے ثم حصر ظہرہ اس کے بعد اپنے پیٹ کو آپ جھکاتے تھے تاکہ پیٹ اور سر کا حصہ یہ سب برابر ہو جائے فیدہ رفعہ راسہو جب رکو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھایا کرتے تھے اس طویٰ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ تو اپنے بدن سے ملا کر کے رکھتے تھے اور نہ ہی زمین پر بچھا کر کے رکھتے تھے اور سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی اگلیوں کو قبلہ روح موڑ کر کے رکھا کرتے تھے جب دو رکات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے جلسہ علیہ رجلہی اليسرہ تو بائیں پاؤں پر آپ بیٹھا کرتے تھے و نصب اليمنہ اور دائیں پاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا رکھا کرتے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکات میں بیٹھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پہر آگے بڑھا دیتے تھے و نصب الاخرہ اور دوسرا دائیں پاؤں کھڑا رکھتے تھے اور اپنے مقعد کے بل زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس حدیث کے اندر صاحب یہ رسول نے طریقہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے عمل کس طرح سے کیا کرتے تھے ایک تو انہوں نے رفو لیدین کا طریقہ بتایا کہ رفو لیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندوں کے بالمقابل آجائیں کندوں کے سیدھ میں آجائیں اس کے بعد انہوں نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو کا طریقہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے تھے تو رکوع میں آپ کے ہاتھ کس طرح سے ہوتے تھے فرمایا امکنہ من رکبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ گھٹنے پر رکھا کرتے تھے ہلکا پلکا نہیں یا ذرا سا ٹچ نہیں کرتے تھے گھٹنے کے ساتھ بلکہ مضبوطی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے پر اپنا پیر رکھا کرتے تھے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی پشت پوپر بالکل اٹھی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت کو نیچے چکایا کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن سر اور پیٹ لے کر کے پورا سب کے سب برابر ہو جائے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرمایا کرتے تھے آگے فرمایا صاحبی رسول نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تھے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے ایسا نہیں کہ مکمل کھڑے نے ہوئے اور اس کے بعد سجدے میں چلے گئے مکمل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہونے کی حالت میں ریڑ کی جو ہڈی جہاں ہوتی ہے وہ تمام ہڈیاں سب کے سب اپنی جگہ پر آ جاتی تھیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جایا کرتے تھے اس سے پہلے اور دیگر حدیث کے اندر بھی خاص طور سے اس کا تدکرہ صحابہ اکرام نے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے بعد کتنی دیر تک کھڑے رہا کرتے تھے تو اس حدیث میں صحابہ رسول نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ریڑ کی جتنی ہڈیاں ہیں ساری ہڈیاں سب کے سب اپنی جگہ پر آ جایا کرتی تھی اور اس کے بعد سجدے میں آپ کی قیفیت کیا ہوتی تھی اپنے ہاتھوں کو کس طرح رکھا کرتے تھے اس کے بارے میں صحابہ رسول نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر کے نہیں رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر کے نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلو سے ملا کر کے رکھتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو سے جدا کر کے رکھتے تھے زمین سے بھی جدا کر کے رکھتے تھے اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے اور مزید ایک بات سجدے کے بارے میں فرمائی صحابی رسول نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تھے آپ کا جو پاؤں ہوتا تھا وہ زمین پر ہوتا تھا اور آپ اپنے انگلیوں کو قبلہ روح موڑ کر کے رکھا کرتے تھے اس طرح سے پاؤں کے انگلیاں رکھتے تھے کہ وہ قبلے کی طرف مڑی رہیں وہ پیچھے کی طرف نہ ہوں اس میں بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ پاؤں کے انگلیاں بہت سے لوگ سیدھی رکھتے ہیں بعض لوگ پیچھے کی طرف مڑ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کرتے تھے تو سجدے کی حالت میں آپ کی انگلیاں پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف مڑی ہوا کرتی تھی آگے اس کے بعد صاحب یہ رسول نے تشہود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی قیفیت بتائی کہ آپ تشہود میں جب بیٹھتے تھے تو آپ کا پاؤں کس طرح سے ہوا کرتا تھا چنانچہ فرمایا کہ دو تشہود ہوتا ہے ایک تشہود اول اور دوسرا تشہود ثانی دو رکعات مکمل کرنے کے بعد آدمی پہلا تشہود کرتا ہے اور مغرب کی نماز ہے تو تیسری رکعات کے بعد اور اگر دیگر کوئی اور نماز چار رکعات والی ہے تو چوتھی رکعات کے بعد آدمی تشہود کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہود میں بیٹھتے تھے تو آپ کے بیٹھنے کی قیفیت کیا ہوتی تھی صحابی رسول نے یہاں بیان کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہود اول میں بیٹھتے تھے دوسری رکعات مکمل کرنے کے بعد تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر موڑ کر کے بائیں پیر پر بیٹھ جاتے تھے اور دائیں پاؤں اپنا کھڑا رکھتے تھے جس طرح سے سجدے کی حالت میں پیر کھڑا ہوتا ہے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہود کی حالت میں دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے اور بائیں پاؤں کو موڑ کر کے اس کے اوپر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے اور جب آخری تشہود ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کو تو کھڑا رکھتے تھے جیسے کہ سجدے میں کھڑا رکھتے ہیں لیکن بائیں پیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سے آگے بڑھا دیتے تھے اور پیر پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ زمین پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاحات کی قیفیت ہوا کرتی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفولدین کا طریقہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے اٹھنے کے بعد کا طریقہ تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کا طریقہ تھا جو مکمل طور پر صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم آراب تک پہنچایا ہے اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحابہ اکرام کے بتائف یہ طریقے کے مطابق زیادہ سے زیادہ قریب کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے کہ ہم اپنی نمازیں مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے موافق بنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے مثل بنائیں تاکہ ہماری نمازیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں قبول ہو آمین وَسَلَّى اللَّهُ وَلَا نَبِيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ